موسیقی 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 ان سے کلام بھی سمات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ایک بار پھر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اور گزشتہ سال کی طرح سال بھی بڑی خوبصورت انداز میں آپ کی حاضری پیشلی سال بھی بہت اچھی رہی ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں پروگرام کے بارے میں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آج پھر آپ سے ملاقات بھی ہوئی اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ کا سیٹ اپ ہے سبحان اللہ تو شامل کریں پھر ناتی رسول اللہ وقبول صلی اللہ علیہ وسلم جی پیش کریں ان کا منگتا ہو جو منگتا نیگی ہونے دیتے ان کا منگتا ہو جو منگتا نیگی ہونے دیتے یہ ہوادیں مجھے رسوہ نیگی ہونے دیتے بلکہ بھنا پر بھائی میں یوں کہوں گا کہ میرے آنکھا مجھے رسوہ نیگی ہونے دیتے ان کا ان کا ان کا منگتا ہوں میرے گھر عیب کی کرتے ہے وہ پیدا پوشی میرے گھر عیب کی کرتے ہے وہ پیدا پوشی میرے جرموں کو تماشا نیگی ہونے دیتے میرے میرے جرموں کو تماشا نیگی ہونے دیتے اور بڑا خاص یہ ہے کہ اپنے منگتوں کی وہ فیگری اس میں رکھتے ہے مجھے اپنے منگتوں کی وہ فیگری اس میں رکھتے ہے مجھے مجھ کو مغتاج کسی کا نیگی ہونے دیتے مجھ کو مغتاج کسی کا نیگی ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نیگی ہونے دیتے جزاک اللہ بڑے ہی خسرت انداز میں خسرت کلام کا انتخاب مشہور زمانہ کلام اور یقیناً آپ نے بڑا پسند کیا ہے زینزادہ حافظ محمد بن حافظ بڑے خسرت انداز میں حاضر کا شرف حاصل کر رہے تھے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے اس تربار کے جو منگتے ہوتے ہیں جب خیرات ملتی ہیں تو پھر قیامت کی فجہ تک تقسیم کرتے رہیں یہ ختم ہونے والی نہیں بڑا ہی کرم ہوتا ہے ان منگتوں پر جو بارگاہ بیکس پناہ میں اپنی جھولی کو پھلائی رکھتے ہیں اور یقیناً اس بات کو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے اور وہ سب سے اچھا مددکار ہے اور اس کا حبیب ہے وہ قاسم ہے وہ تقسیم کرنے والا ہے رزق رب کی ذات سے ہے اور تقسیم کرنے والے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یقیناً ہم سب اسی تربار کے منگتے ہیں جس کے منگتے بننے سے بعد بندہ خود تاجدار بن جاتا ہے اور ان منگتوں میں شمار ہونے لگتا ہے جو سخاوت کرنے والے ہوتے ہیں تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تربار میں جولی پھیلا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے پڑھتے ہیں جناب محتم امیر احمد قادری صاحب سے کلام بھی سنتے ہیں اور گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ خوش آمدید ہمارے پروگرام کا حصہ ہے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتا اس کے بعد کس کلام کا انتخاب ہے کیا سکوچ رکھا ہے جی بسم اللہ پیش کیجئے شامل کریں پروگرام یہ کلام پیش کریں بسم اللہ رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یقینا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے لیارے ہوئے ہیں اب گمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں ہم کو مونہ لگا تا تا کوئی پاس تک نہ بٹا تا تا کوئی پاس تک نہ بٹا تا تا کوئی جب سے دھاما ہے دامن تمہارا تمہارا جب سے دھاما ہے دامن تمہارا زمان والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے لیارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تر کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تر کے وسیلے سے مانگا ہاں پنج تر کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات وارم ملی ہے مجھ کو خیرات وارم ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات وارم ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں عمر حمد قادری صاحب خسرت انداز میں نظران محبت پیش کر رہے تھے مولا کائنات فرماتے ہیں علی المرتضی شیر خدا آپ کا فرمانے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون پڑھ رہا ہے یہ دیکھو وہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے بندہ غیر مذہب بھی ہو کسی اور فرقے سے بھی ہو کسی اور مذہب سے بھی ہو لیکن شان مصطفیٰ بیان کریں تو آقا کی شان سن کر عدب سے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں کیونکہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان بھی قربان ہیں مال بھی قربان ہیں گربار بھی قربان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم کو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے بڑھتے ہیں جناب حافظ علی اسکر اطاری صاحب مچاللہ نقیبے بے بدل ہیں ڈرائیور کا ہوتا ہے اسی طرح پروگرام کو چلانے کے لیے سب سے زیادہ جو اہم رول ہوتا ہے وہ ڈریکٹر کا ہوتا ہے اور محفل پاک جب احتمام ہوتا ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے نقیبے محفل جو ہے سٹیج سیکری جس کو کہا جاتا ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے اور ماشاء اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں حافظ علی اسکراتار سلام علیکم و رحمت اللہ خوش آمدید آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہے رمضان شریف کے روزے رکھ رہے ہیں جی الحمدللہ مشکل بغیرہ پرچانی گرمیوں کے روزے بڑا سر مشکل ہوتے ہیں جی جی اچھا تو ہر طریقہ کار ہوتا ہے اور پروگرام چلانے کا ایک بڑا رول ہے نقیبے محفل کا اور یقینا آج کے دور میں اگر نقیب نہ ہو تو پھر محفل کا جو ترتیب ہے نظام وہ درم برم ہو جائے تو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو آپ کیا شامل کریں گے کیا سنانا چاہیں تحتو لفظ میں انشاءاللہ میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت شکریہ بھائی محمد منور علی قاضی صاحب کو بہت شکریہ اور آپ کے ہم ساتھیوں کو جنہوں نے آپ کا یہ پلیٹ فرم سجایا اللہ رب العزت آپ کو پلیٹ فرم کو صدا قائم دہم رکھے اور اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے ہم سفربائیوں کو اللہ اور عزتوں سے نوازے بہت شکریہ ابھی حاضری کاغاز ان اشعار کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں بہت سے لوگ ہیں احترام کے قابل منور بھائی یقینی طور پر آپ ہی احترام کے قابل ہیں اور میرے دائیں جانب بھائی جانب سامنے سانا خان مصطفیٰ یقینہ سب ہی احترام کے قابل ہیں لیکن شاہر لکھتا کیا ہے ہمیں سمجھاتا کیا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں بہت سے لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد دنیا میں بہت سے لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد جناب محمد عمر رضا قادری صاحب پڑھ رہے تھے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ پڑھ رہے تھے مجھے اکشار یاد آگیا کہ ایک نام بچاتا ہے مجھے رنجو علم سے ایک نام بچاتا ہے مجھے رنجو علم سے ایک ذات ہے جو مجھے بکھرنے نہیں دیتی ایک نام بچاتا ہے مجھے رنجو علم سے ایک ذات ہے جو مجھے بکھرنے نہیں دیتی منور بھائی کوئی اور بچائیں یا نہ بچائیں مجھے ناصر ایک نام بچائیں مجھے سرکار کی مرنے نہیں دیتی کوئی اور بچائیں یا نہ بچائیں مجھے ناصر ایک نام بچائیں مجھے سرکار کی مرنے نہیں دیتی شاعر کیا ہی خوبصو لکھتا ہے کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے بے زبانوں کو منور بھائی جن کی زبانیں نہیں ہیں بولتیں نہیں ہیں رب پھر کیا کرتا ہے کیسے طاقت دیتا ہے شاعر کیا لکھتا ہے کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے خدا کی قسم پننے کو پھر رب ان کو قرآن دیتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پننے کو پھر ان کو قرآن دیتا ہے اب ہم سب کی بات آگئی ہے کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پننے کو پھر ان کو قرآن دیتا ہے اگر بخشنے پر آ جائے ہم امت کے گناہوں کو اگر بخشنے پر آ جائے ہم امت کے گناہوں کو تو تحفے میں ان کو رمضان دیتا ہے اگر بخشنے پر آ جائے ہم امت کے گناہوں کو تو تحفے میں ان کو رمضان دیتا ہے آخری شہر ہے اور مولا علی کی شان میں ہے کہ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کترے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کترے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا اور دنیا کیا سمجھے گی مقام حیدر کو اور دنیا کے سمجھ میں تو کل اندر نہیں آیا دنیا کیا سمجھے گی مقامِ حیدر کو دنیا کے سمجھ میں تو کل اندر نہیں آیا فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے میاں کچھ رہو ہم دعا کریں یقین سبحان اللہ جزاک اللہ حافظ علیہ السکر تاریس ساتھ بہت ہی خوشت محول بنا اور بڑے ہی اچھی اشار کسی انداز میں بھی ہونا حضور کی ناتیں تہت اللفظ ہو سر میں ہو ترنم میں ہو جیسے بھی انداز ہونا بس سب سے پہلے تو کل اندر لہوری فرماتے ہیں ڈاکٹر علیہ لامہ اکبر رحمت اللہ کہا قوت عشق سے اور پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا گا بس بات تو یہ ہے نا کہ نام محمد کو پکارنا ہے اور یہ سلسلہ کار اللہ تبارت اللہ ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے زندگی تو فانی ہے کہاں رک جانی ہے یہ پتہ کوئی نہیں لیکن یہ کہ جس گڑی بھی گناہ چھوڑنا بہت زیادہ مشکل ہے کوشش کریں کہ گناہ ہی چھوڑ جائے تو پھر توبہ جو ہے نا اس تقامت ملتی ہے کہاں اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے اور احسان کرنے والا ہمیشہ درست رہتا ہے اور سیدھا رہتا ہے اور پھر کہاں تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہے ایک تو وہ ہے جو حرص اور دوسرا حسد تیسرا تقبر اللہ ان تیزوں چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے شامل کرتے ہیں محمد احسن نقش بندی صاحب یقیناً بڑا اچھا محول بنائیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت میٹا کیا شامل کرو کہ کیا پڑھنا چاہتے ہو جی بسم اللہ پیش کرو ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا واہ واہ بکھر جاؤں گا واہ واہ ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا آپ نے گئے نہ سمبالاتو کدھر جاؤں گا آپ نے گئے نہ سمبالاتو کدھر جاؤں گا کدھر جاؤں گا ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا اتنا مانو سو ہوں آتا میں تیرے قدموں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا مانو سو ہوں آتا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا ماشاءاللہ بیٹا بسم اللہ بسم اللہ اتنا مانو سو ہوں آتا میں تیرے قدموں سے اتنا مانو سو ہوں آتا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا ہوں گا میری ہر آرس کی ڈوری واہ 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 درے قدموں سے جڑی واہ کیا بات میری ہر آرس کی ڈوری درے پنجتن سے جڑی درے پنجتن سے جڑی درے پنجتن سے جڑی درے پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کے لاحد میں 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 اتر جاؤں گا بے خطر ہو کے لاحد میں میں اتر جاؤں گا ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بھی کر جاؤں گا اس سے بڑھ کر واہ 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 اس سے بڑھ کر نہیں اعزاد کوئی اعزاد کوئی اعزاد کوئی اور گیا کوئی اور گیا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدر جاؤں گا دوگ تیرا ہی کہیں گے ہی کہیں گے میں جدر جاؤں گا جدر جاؤں گا کیا بات پہ کر ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا جدر بھی جاؤں گا جدر بھی جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے بڑا ہی خوبصورت انداز ماشاءاللہ بیٹا بہت اچھا آپ نے پڑا کلام کا انتقاہ بہت اچھا تھا اور آدائی کی بہت کمال تھی دعا ہے اللہ تبارک اللہ بہتر سے بہتر کرن جب تک بکے نہ تھی کوئی پوچھتا نہ تھا حضور آپ نے قرید کر انمول کر دیا محمد احمد رزوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کلام سنتے ان سے شامل کریں کوئی ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ بڑی دیر سے ہم نور بھائی سے رابطے میں تھا تو حجیز دین حادری مقصود تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حضرت کا کلام آپ کے سامنے بیش کروں گا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کیا بات ہے وہ نجدی منافق منافق ہے والا گلازت کا بلکہ پلندہ ہے والا جو مردہ ہے تجھ کو وہ مردہ ہے والا لا تو زل دا ہے والا لا تو زل دا ہے والا لا تو زل دا ہے والا میری چشمِ آلم سے چھپ جا نہیں وا لے میری چشمِ آلم سے چھپ جا نہیں وا اوہ تُو پانے والے اوہ تُو پانے والے میں چھا ہاں میرے نال لے لوکو میری ماں دیاں دعا ہاں میرے نال لے دعا هاں میرے نال لے اوہ شکر تُو پیرے جدو śیاہید مادیاں دیئے شکر دو پیرے جدو شاد مادیاں دیئے اوہ لگتائے تھنڈیاں ہواں میرے نال نے لوگ کو میری مادیاں دعاں میرے نال نے اور پیار کرتا نیازی یہ زمانہ مجھ سے یہ میری ماں کی دعاں کا اثر لگتا احمد رزی صاحب کوئی صورت انداز میں کلام پیش کر رہتے ہیں اور یقیناً بڑے ہی کوئی صورت کلام کا آغاز کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے کلام سے شروع کیا اور پھر اوہ دعا جس دعا کے لئے ہر بندہ تڑپتا ہے اسی دعا پر انہوں نے اقتطام کیا یقیناً ہر ایک کے لئے یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے جب ماں کے ہاتھ اڑتے ہیں تو دعا عرش کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اور قبولیت کی صند جو ہے وہ ماں کے ہاتھوں سے ہی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی میں بڑھنا چاہتا ہوں حافظ محمد عبید اللہ بلال صاحب السلام علیکم ورحمت کیا پیش کریں گے اردو کلام انشاءاللہ پیش کروں گا شامل کریں کلام جی بسم اللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت کیا بات تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عزا بھٹا لیتے ہیں مرور بھائی یہ تو میں ایسا کہوں گا یہ کرم ہے حضور کا مجھ پر آنے والے عزا بھٹا لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہ ہی بھرتے ہیں جو دیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہ ہی بھرتے ہیں جو دیاں سب کی آؤ بازار مصطفی کو جلے آؤ بازار مصطفی کو جلے آؤ بازار مصطفی کو جلے آؤ بازار مصطفی صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے قلبی ٹکڑاں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑاں پہ ان کے پلتے ہیں قلبی ٹکڑاں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑاں پہ ان کے پلتے ہیں ایک اشار ہمارے درمیان زین زادہ حافظ محمد بن محمد حافظ علی اسکر اتاری صاحب اور محمد احمد رزوی صاحب دوسری جانب احمد رزوی اور آپ کے ساتھ محمد ایسر نقشبندی اور آخر پر ہمارے حافظ عبداللہ بلال صاحب ہمارے بروگرام کا ایسر مہمان بڑے خسرت انداز میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور یہاں پر میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو کیونکہ نماز ہر مرد اور عورت پر فرض ہے اور کہا پھر اس پر قائم بھی رہو نماز کو قائم کرو پھر کہا توبہ تین قسم کی ہوتی ہے یعنی حال، ماضی، مستقبل حضرت نظام الدولہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ تین قسم کی ہے ایک حال میں، ایک ماضی میں، ایک مستقبل میں اور کہا کہ ایک پوچھلے کے ساتھ مال کا تجسس نہ کرو اور نہ ہی کوئی کسی کو نہ ہی کبھی کسی کی کوئی غیبت کرو نہ کسی کا جھوٹ باندھو ان چیزوں کو اپنے سامنے کرتے ہیں کہ تمام مخلوق جو ہے انسان جو ہے سب سے زیادہ محتاج ہے وہ اللہ کے محتاج ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس طرح پیش کرو کہ ہم اس کے تابعہ ہیں وہ ہمارا مبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے اور کہا تین چیزوں کی دوستی آپ کو حلہ کر دے گی ایک نفس اور زندگی اور مال ان تین چیزوں سے پچھو پھر آکر فرقاتے ہیں کہ اے اہل ایمان خدا سے ڈرتے رہو اور راست باز پساتھ رہو اور ایمان کو پختہ کرنے کے لئے ہر وقت اس کو یاد کرتے رہو اللہ پھر بیڑے بار کرتا ہے این زیادہ حافظ محمد بن محمد کلام سماد کرتے ہیں اور یقیناً بڑے ایک اترت انداز میں پڑھتے ہیں آپ سب بڑا ہی اچھا پڑا آپ نے پہلے اور کلام کا انتقاہ بڑا اچھا تھا آپ کا ماشاءاللہ تو اب کیا سوچا ہے کیا پیش کریں کیا بات ہے پیش کیجئے پیش کریں پیش کیجئے پیش کریں بابا 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 تراغی زمان تراغی غیاب یقیًا و رای زمان زمانہ زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں اُل پہ قربان زمانہ ہے جھو رب دوالوں کا مغبوب یگانہ ہے مغبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں اُل پہ قربان سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے قربان سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے وہ کون ہے زاغرہ کا وہ بابا ہے زاغرہ کا وہ بابا ہے غسنین کا نانا ہے غسنین کا نانا ہے زاغرہ کا وہ بابا ہے غسنین کا نانا ہے غسنین کا نانا ہے ایک میں ہننگیوں پر اور آؤ در زہرہ پر پھیلائے گھومے دا آؤ در زہرہ پر پھیلائے گھومے دا یہ دا منہ آؤ در زہرہ پر پھیلائے گھومے دا یہ دا منہ آؤ در زہرہ پر پھیلائے گھومے دا منہ کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے لجپال کرانا ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے لجپال کرانا ہے ایک میں ہنگی سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ زین زیادہ حافظ محمد بن محمد بڑے ہی خوصرت انداز میں آزی کا شرف چراغ گلڑا پھی نصیر الدین نصیر نصیر ملت کا خوصرت کلام پیش کر رہے تھے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زبانہ ہے سابر زور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارزکی یا رسول اللہ ایمان لے آئے ہوں کلمہ پڑھ لیا دل تسلی میں نہیں آرہا کوئی ایسا موچزہ دکھا دیں کوئی ایسا عمل دکھا دیں کوئی ایسا کارنا محصہ میرے سامنے آ جائے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور پھر میرے لب سے ادا ہو جائے سبحان اللہ کچھ ایسا ہو جائے میرے آقا نے اشارت فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے اور پیچھے دیکھا ایک درخت تھا ارزکی یا رسول اللہ اس درخت کو حکم کریں کہ یہ چل کر آپ کے ایک پاس آجیں میرے آقا نے اشارت فرمایا کہ تم خود جا کے اس درخت کو کہے تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے بس اس درخت کو اتنا کہنا تھا جڑے اکھاڑی اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر ارزکی السلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ تو پھر یہ جملہ یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں تو وہ درخت بھی تو کہتا ہوگا ایک میں ہی نہیں ان پر تو قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوح یقانہ شامل کرتے ہیں عمر احمد قادری صاحب سے کلام سمت کرتے ہیں جی عمر احمد قادری صاحب کلام پیش کیجئے کس کلام کا انتخاب ہے بکششکا میری دوستوں سامان جی بکششکا میری دوستوں سامان ہو گیا جب صدر حضور کا مہمان ہو گیا بکششکا میری دوستوں سامان ہو گیا جب صدر حضور کا مہمان ہو گیا کہ ایسا پڑھا قرآن کو مولا حسین نے ایسا پڑھا قرآن کو مولا حسین نے احسان مرد آپ کا احسان مرد آپ کا جب صدر حضور کا مہمان ہو گیا بکششکا میری دوستوں سامان ہو گیا جب صدر حضور کا مہمان ہو گیا احسان مرد آپ اور جس کو بھی مل گئی ہے علبت حضور کی جس کو بھی مل گئی ہے علبت حضور کی کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا کوئی سلمان ہو گیا کوئی بنا بلا لے بلال کوئی سیمان ہو گیا جب زدر حضور کا مہمان ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ امیر احمد قادری صاحب بڑے خوصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے حافظ علی ازکر اتاری صاحب شامل کرتے ہیں مہمان ہمارے بہت خوصورت انداز ہیں ان کا کی بھی محفظ ہے جی پیش کریں کلام بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ان اشار کے ساتھ اپنی حضری کا آغاز کروں گا کہ یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں اور شرف حاصل ہے اس کو مقبولیت کا اور شرف حاصل ہے اس کو مقبولیت کا منور بھائی جو آپ نے یہ پلیئر فارم سجایا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اور شرف حاصل ہے اس کو مقبولیت کا الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں اور شرف حاصل ہے اس کو مقبولیت کا الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں پھر شعر کیا ہی خوف سلکتا ہے کہ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتداء نہ کرے ہم نے تو درود ہی پڑھا ہے درود پڑھ کے اگر کوئی ابتداء نہ کرے اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے درود پڑھ کے اگر کوئی ابتداء نہ کرے اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے لیکن وہ زبان کسی مومن کی ہوئی نہیں سکتے لیکن وہ زبان کسی مومن کی ہوئی نہیں سکتی کہ ذکرِ خدا کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے لیکن وہ زبان کسی مومن کی ہوئی نہیں سکتی کہ ذکرِ خدا کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے پھر پورتہ شریف کے اشارہ مولای صلی وسلم دائماً عبدا علا حبیبی کا خیر الخلقی کل ہمی محمدن سیدن قولین والسقلین والفریقین من عرمین ومن عجمین کیا مطلب ہے کہ کیسے کہوں کیا کہوں میری سرکار کیسے ہیں کیسے کہوں کیا کہوں میری سرکار کیسے ہیں واللائل کی ظلفوں والے ودہا کے چہرے والے کیسے کہوں کیا کہوں میری سرکار کیسے ہیں واللیل کے ظلفوں والے وطہا کے چہرے والے علم نشرا کے سینے والے مازاگ اکھیاں والے ید اللہ کے ہاتھ والے منزل بڑا پیارا ہے منزل بڑا پیارا ہے سرکار کے گرد صحابہ ہے منور بھائی منزل بڑا پیارا ہے سرکار کے گرد صحابہ ہے جو لگتا ہے کہ سرکار چان ہیں صحابہ تارے ہیں اور میرے نبی کو اپنی مثل کہنے والو ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو میں تو یوں کہوں گا ذرا آنکھیں پھاڑ کر دیکھو میرے نبی کی شان پاک میں قرآن کے تیسے پارے ہیں میرے نبی کی شان پاک میں قرآن کے تیسے پارے ہیں آخری شعر ہے کیا ہی خوبشرت ہے آپ کی دعا لینا چاہتا ہوں کہ چاند کو دیکھنا ہے چاندنی کو دیکھ لو چاند کو دیکھنا ہے چاندنی کو دیکھ لو چاند کو دیکھنا ہے چاندنی کو دیکھ لو اور بابا سورج کو دیکھنا ہے روشنی کو دیکھ لو چاند کو دیکھنا ہے چاندنی کو دیکھ لو سورج کو دیکھنا ہے روشنی کو دیکھ لو مفسر کو دیکھنا ہے تفسیر کو دیکھ لو مصور کو دیکھنا ہے تصویر کو دیکھ لو شہاکارِ قطرت کو دیکھنا ہے ارزو سما کو دیکھ لو نمبر وائی آپ کی دل کی توکھٹ پہ لکھنے والا شعر ہے آپ کی دل کی تختی پر لکھنے والا شعر ہے شاہ لکھتا کیا ہے ہمیں سمجھاتا کیا ہے کہ چاند کو دیکھنا ہے چاندنی کو دیکھ لو سورج کو دیکھنا ہے روشنی کو دیکھ لو مفسر کو دیکھنا ہے تفسیر کو دیکھ لو مصور کو دیکھنا ہے تصویر کو دیکھ لو شہقار قدرت کو دیکھنا ہے عرض و سما کو دیکھ لو ارے خدا کو دیکھنا ہے مصفا کو دیکھ لو سہاکارِ قدرت کو دیکھنا ہے عرص و سما کو دیکھ لو ارے خدا کو دیکھنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے علی اثکر اتاری صاحب بڑا ہی خوش رت جملہ آخر پر پڑھ ہوتی تو اسی کے ساتھ کچھ سل کرتا ہوں ایک جملہ کہا کہ گفتارِ محمد بھی تو گفتارِ خدا ہے اور اظہارِ محمد بھی تو اظہارِ خدا ہے اللہ کو تک نہ ہو تو سرکار کو دیکھو ارے دیدارِ محمد بھی تو دیدارِ خدا ہے شامل کرتے ہیں محمد احسن نقشبندی صاحب بیٹا کیا پیچھ کروگی اب میں ناتے رسول مصول صاحب جی بسم اللہ پیچھ کریں شامل کریں ناتے رکھیں جو نکیرین رکھیں جو نکیرین تقاضہ رکھیں جو نکیرین تقاضہ میرے آگے سرکار دو آلم کا ہو سرکار دو آلم کا ہو چہرہ چہرہ میرے آگے رکھیں نکیرین تقاضہ میرے آگے حسنین حسنین کہ سرکار دو آ بھی کر دیتے ہیں کاسا میرے آگے رکھیں جو نقیر ہیں تقاضی میرے آگے جب آلِ قرمت کا دیا واسطہ میں نے جب آلِ قرمت کا دیا واسطہ میں نے مانگا تھا خدا سے جو مانگا تھا خدا سے جو پڑا تھا میرے آگے رکھیں جو نقیر ہیں تقاضی میرے آگے سوحان اللہ جزاک اللہ محمد احسن نقشبندی صاحب بڑے کثرت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے اور خصوصی بہت ہی اچھا کلام کا انتخاب آپ نے کیا شامل کرتے ہیں محمد احمد رزوی صاحب نقیب بیفل بھی ہیں ناد خان بھی ہیں اور پہلے ہف میں ترنم کے ساتھ آپ تحت اللفظ دائیگی پیش کرنے کی کوشش کریں گے جی احمد بھائی پیش کریں کلام تو رحیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے وہ ہم پر بھی تیرا کرم آکا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے ہم دوتے می مڑوڑی ہم دوتے می مڑوڑی سونیا تیرا نا تیری اتو صد کے آقا میرا پیو تی میری ماں سوان اللہ ہم دوتے می مڑوڑی سونیا تیرا نا ہم دوتے می مڑوڑی سونیا تیرا نا تیری اتو صد کے آقا میرا پیو تی میری ماں منور بھائی سرکار ممبر پر تشریف فرما ہے صحابہ اکرام سامنے تشریف فرما ہے ادھر سے سیدہ کائنات قیامت ہو جاتی ہے سرکار ممبر سے اٹھ جاتے ہیں صحابہ بھی اٹھ جاتے ہیں سرکار فاطمہ تو زہرہ کا چہرہ دے کے کہتے ہیں سونی فاطمہ میرے تے سارے جگھ دے ماں پے قربان میرے تے سارے جگھ دے ماں پے قربان تے تیری سونی ذاتے محمد دے ماں پے قربان سبہر اللہ صبح لکھتا ہے تینو پتہ نہیں زہرہ دنوکران دا تینو پتہ نہیں زہرہ دنوکران دا منور بھائی آج ہم یہ سونی محفل سے جا کے بیٹھے ہیں سرکار کے گلام بیٹھتے ہیں منکر جڑا حضور دی ناتتا منکر جڑا حضور دی ناتتا او دی رب تقدیر سڑی ہوئیے نا سوڑ کے حضور دی جڑا حضور دی میں فلن سجائی جاندہ گھڑی آسمانہ کیوں دی چڑھی ہوئیے اور دوزہ کے پیچھ کینج سر سکداجی دی باہ حضور نے پھڑی ہوئی تو تینوں پتہ نہیں زہرہ دنوکران صحابہ اکرام کا جمع گفیل ہے سرکار نے بلال کا ہاتھ اتا کے فرمایا صحابہ سن لو میرا بلال سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا صحابہ نے کہا سوڑا ماجرہ کیا ہے کہنے لگے جس سواری میں میں سوار ہوں گا اس کی مہار میرے بلال کے ہاتھ میں ہوگی تو تینوں پتہ نہیں زہرہ دنوکران کون زہرہ کون زہرہ شبیر و شبر کی ہے امی زہرہ شبیر و شبر کی ہے امی زہرہ نبی دے گھر بھی جھے جمعی زہرہ مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے ایک امی زہرہ فرشتے ہیں تیرے ایک امی زہرہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں کہتے ہیں فاطمہ تو زہرہ اپنا طارف جبرائیل علیہ السلام نہیں کرواتے ہیں سب سے بڑی بات یہ نہیں کہتے ہیں اللہ کا پاک پگمبر آیا ہو یہ کہتے ہیں حسین پاک کا درزی بنکی آیا ہو فرشتے ہیں تیرے کمی زہرہ سیدہ فاطمہ کے شان میں آخری مصفہ پیش کرتا ہو کون زہرہ نبی دی بیٹی نیاب زہرہ سیدہ کائنات کی شان میں جتنے جملے پڑھیں اتنے کم ہیں وقت مقصود ہے کہ کون زہرہ کون زہرہ نبی دی بیٹی نیاب زہرہ نبی دی بیٹی نیاب زہرہ ہے نام عزت ماب زہرہ نور بھائی میری تے قل دا فیصلہ علی سوالے جواب زہرہ تیرے چمندے ہر ایک پلنو سلام کردے گلاب زہرہ تیرے بچیاں دا غم منایا پھیر ملدہ سواب زہرہ سبحان اللہ جزاک اللہ یہ تے محمد احمد ریسوی صاحب اپنے مقصود انداز میں آزی پیش کر رہے تھے یقیناً ادائیگی جو ہوتی ہے ان میں کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کو ادا کرنے کے لیے ایک ترتیب ہوتی ہے ایک طریقہ ہوتا ہے لکھنے والے شاید اپنے انداز میں لکھتے ہیں اور پڑھنے والے جو ہیں وہ اپنے انداز میں پڑھتے ہیں حضرت سرکار دوالیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو کچھ بھی سرکار کی سنا میں لکھا جاتا ہے یقیناً یہ لکھنا اتنی آسان بات نہیں ہے جملے کو سمجھ کر اور لکھ کر پڑھنا جو ہے وہ بڑے کبال کی بات ہوتی ہے اس کی ادائیگی اس انداز میں کی جائے جس انداز میں لکھا جاتا ہے یقیناً یہ بات بہت اچھی ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کے دل کی تمنہ ہوتی ہے کہ اس چکسیت کا ذکر کیا جائے جس چکسیت پر میں قربان ہوں اور جس کا غلام ہوتا ہے پھر اپنے آقا کی شان کے لیے تو ہر تھگڑی ہر لمحہ یہ تیار ہوتا ہے کہ ان کی شاعر میں کچھ نہ کچھ ادا کیا جائے جیسے یہ جملہ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس جملے کی ترتیب بھی بڑی اچھی ہے لکھنے والے نے اپنے انداز میں لکھا ہے اور پڑھنے والے جو ہیں وہ اپنے انداز میں پڑھتے ہیں تو کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ اس لائے کی طور پر وہ جملے ادا کیا جائیں جو اس بارگاہ میں قبول ہوتے رہیں تو میں شامل کرتا ہوں یہاں پر اگلے سنا خانے رسول جو ہمارے آخری مہمان بیٹھے ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں لیکن جملہ آپ سمات کر لیں ہجاب و عزمت سے ازل لے کر میں شان بنت رسول لکھوں ہجاب و عزمت سے ازل لے کر میں شان بنت رسول لکھوں کلم کے اوپر نقاب دے کر عدب سے لفظ بطول لکھوں بارگاہ بیکس پرناہ میں دعا ہے کہ لفظی غلطی کوئی بینہ کوئی ہو سکتی ہے ہو جاتی ہے اور ہوتی رہتی ہے انسان تو خطا کا پتلا ہے اور کئی نہ کئی وہ موقع ایسے آ جاتے ہیں جب غلطی ہو جاتی ہے جو بھی غلطی سرزد ہمارے اکثر ٹرانسویشن میں بھی ایسی غلطی ہو جاتی ہیں ہماری ادائیگی میں پڑھنے والوں کی ادائیگی میں سننے والوں کی ادائیگی میں ہوتی رہتی ہے لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جملے جو ادا ہوئے ہیں اگر اس پر بارگاہ میں توبہ کر لی جائے تو اللہ فوراں قبول کرنے والا ہے تو اگر کوئی توبہ کوئی جملہ ایسا آدھا ہو گیا تو اس پر بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے اور ہمارے آخری سنہ کرنے حافظ محمد عبید بلال صاحب بلال بھائی کیا پیش کریں گے چلے بسم اللہ شامل کریں بلال بھائی کیا پیش کریں اللہ شامل کریں ہزور جانتے ہیں کیا بات مشاہ حدود دیتا یہ صدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عشب اللہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عشب اللہ حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا تھا جانی بے تیبا میں اس یقین سے نکلا تھا جانی بے تیبا میرے سفر کا قیدہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا قیدہ حضور جانتے ہیں خدا نے اس لیے کاسی میں انہیں بنایا ہے خدا نے اس لیے کاسی میں انہیں بنایا ہے جانتے ہیں کہ باٹنے کاسل کا حضور جانتے ہیں پہنچے کسی دیرہ پہ روح علمی یہ کہنے لگے پہنچے کسی دیرہ پہ روح علمی یہ کہنے لگے جہاں سے آگے کرستا حضور جانتے ہیں قریب رب قبولانا حضور جانتے ہیں قلاب کا کو ہے جانا حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں جزاکاللہ ماشاءاللہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں اس یقین سے نکلا ہوں میں جانب تیبہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں ناظرین اکرام یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت اقتدام کی طرف ہے یہاں پر میں بات شامل کرتا ہوں شیخ سادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں انسان کے ظاہر سے باطن کا اندازہ ہو جاتا ہے انسان کا ظاہر بتاتا ہے کہ اس کے باطن میں کیا ہے تو کوشش کریں اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو بہتر بنایا جائے اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اقتدام پذیر ہوا تمام اہمان جو تشیف لائے سب کی مشکور ہیں اور بہت شکریہ آپ تشیف لائیں کہ اگلے مہمانوں کے ساتھ نئے پروگرام میں دوبارہ حضر ہوگے وسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ